میرا خیال ہے ہر جو شخص جس نے فالو کیا ہے ویکنڈ کے ایونٹس وہ آپ کو بتا سکے گا کہ عمران خان صاحب کے اقدامات جو ہیں وہ قانونی نہیں ہیں وہ خود بھی ویسے ہی کہتے ہیں کہ وہ رول آف لاو پر یقین کرتے ہیں انہوں نے کبھی قانون نہیں توڑا انہوں نے کبھی آئین نہیں توڑا لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک سال میں سپریم کورٹ تک نے کہہ دیا کہ ان کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ان کے اقدامات تھے وہ آئین انہوں نے توڑا اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے سپورٹرز بھی دعویٰ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس ریاست میں یقین ہی نہیں کرتے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تو ٹھیک ہے ان کے سسپیشنز ہیں لیکن وہ پولیس پر یقین نہیں کرتے وہ عدالتیں اگر ان کے خلاف کوئی فیصلے دیں وہ ان پر یقین نہیں کرتے اور کیونکہ انہیں لگتا ہے ایک لاجر کنسپیریسی ہے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی لنڈن پلان ہے کوئی اور الیکشنز روکنے کی کیونکہ لاجر کنسپیریسی ہے تو ان کے سب غیر قانونی اقدام جو ہیں ان کو ایک لیجٹمیسی حاصل ہے وہ ان کو جسٹ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ پھر بھی درست ہیں تو پہلی بات اگر ہم قانون کی کریں اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف نون بیلیبل ارسٹ وارنس تھے توشہ خانہ کیس میں انہوں نے فورن میڈیا کو ایک کے بعد ایک انٹیو دیا کہا کہ یہ اللیگل ہیں کیونکہ میرے پاس تو پروٹیکٹیو بیل ہے اب ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پھر آیا اور کلارٹی ہمیں مل گئی کہ ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل نہیں تھی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور آرڈر تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ جب جوڈیشل کامپلیکس میں آئیں تو اپنے ساتھ کم سے کم لوگ لے کے آئیں تاکہ کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ نہ بن جائے لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ایک حجوم تھا جس کو لے کے عمران خان صاحب اسلام آباد آئے اور اس کے بعد ان پر انڈائیکمنٹ کیا ہو سکی انہوں نے بس گاڑی میں بیٹھ کے کچھ تستخد کیے اور ان کی اپیرنس مارک ہو گئی اور جو ٹرائل ہے وہ اب میرا خیال ہے تیس مارچ تک آگے چلا گیا ہے تو اب خود دیکھئے جو قانون کیا کہتا ہے اور عمران خان صاحب اور ان کے فالوئرز اس کو انٹرپرٹ کیسے کرتے ہیں اور پھر ان کا رد عمل کیا آتا ہے وہ بلکل مختلف ہے اس کے علاوہ لہور ہائی کورٹ نے بھی انہیں کہا ان کے خلاف کوئی کوئی کوئرسیف ایکشنز اکیس مارچ تک نہیں لیے جائیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوپریٹ کرے اور جو کرائم سین کہا گیا لیکن جو زبان پارک کا کمپاؤنڈ ہے اس میں پولیس کے ساتھ کوپریٹ کریں کہ وہ انویسٹیگیشن ہو سکے تو اب اس میں آگے کیا ہوا اس پہ اکاؤنٹیبیلیٹی ہونی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ اگریمنٹ تھی جو پولیس نے توڑی لیکن اوورال یہ آرڈرز جو تھے یہ تو ہائی کورٹ کی طرف سے آئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناریٹیب کی جنگ ہے اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں کہتے تو ہیں وہ رول اف لاؤ اور قانون پر یقین کرتے ہیں لیکن ان کے سپورٹرز میں اگر آپ دیکھیں ان کا ناریٹیب یہ ہے کہ ہم کا غلط جو ان کی نظر میں غلط یا ان لوفل اقتعامات ہیں وہ ان کو فالو نہیں کریں گے یہ میری نظر میں ایک بہت بڑا چینج ہے جو اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ریاست جو ہے وہ پولٹیکل پارٹی سیاستدانوں کے خلاف پرسیکیوشن اس ملک میں اس کی لمبی تاریخ ہے اور اس پہ احتجاج بھی بہت ہوتا ہے اس کی مزمت بھی بہت ہوتی ہے لیکن ایونچلی جب عدالت کے فیصلے آتے ہیں تو پھر وہ ماننے پڑتے ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی پاپیلس سپورٹ ہے ان کے بہت سے ایسے ساتھی ہیں سپورٹرز ہیں جو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے وہ جو لوفل اقدامات ہیں لوفل آرڈرز ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے اور انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی اور ریاست کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور یہ ایک بہت تشویش کی بات ہے ہم سب کے لیے میرے خیال ہے کوئی بھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی اس پہ خوش نہیں ہو سکتا کیونکہ ایونچلی لوز لوز سیچوئیشن ہے اس میں کون جیتے گا